ایسی وقتی ویدانتا سوامی شلو پرہوپاہد کی سکان بیٹی فاؤنڈر چاری شلو پرہوپاہد کی نیتائے گور پریمنندی ہرے کشنا ہم سبھی لوگ کچھ پریئرز ساتھ میں اچارن کریں گے سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہاتھ جوڑ لیں جو بھی میں پریئرز اچارن کروں گا اس کو دور آئے نما او مشن پادایا نما او مشن پادایا کشنا پریشتھا یبو تلے شریماتے بھاکتی ویدانتا سوامین نتنامینے نامستے سارسواتے دیوے گاوربانی پرچارینے نروشے شاہ شنیوادی پاسیات دیشتارینے جے شی کرشنا چیتانیا پربو نتیانندہ شید ویتا گدادھارا شیوہ سا دی گاور بھکتا بھرندہ نمو مہا بدانیا نمو مہا بدانیا کرشنا پریما پردائیتے کرشنایا کرشنا چیتانیا نامنے گاورتشے نمہا نمو برامنے دیوائیا گو برامنے ہتائیچا جگدھتایا کرشنایا گو بند آیا نمو نمہا ہی کرشنا کرونا سندھو دین بندھو جگت پتے گو پیشا گو پی کا کانتا رادھا کانتا نمو ستو تے تب تکانچن گورانگی رادھے ورندہ ونیشوری رشبھانو ستے دیوی برانمامی حری پریے وانچا کلپترو بھیسچا کرپا سندھو بھے بچا پتی تنام پابنے بھیو وائشنوے بھیو نمو نمہا toe کرشنہ کرشنا کرشنہowe کرشنہ ایک بار کی بات تھی ایک گروہ کے آشرم میں چار ان کے جو ششے تھے جب ان کی ٹریننگ سماپت ہوئی تو ششوں نے اپنے گروہ سے ایک سوال پوچھا کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ کلیوگ پورے پربھاو سے اب حاوی ہونے والا ہے اور کلیوگ میں ہم بہت ساری برائیاں دیکھیں گے تھوڑا سا اب ہمیں ڈیٹیل میں بتا سکتے ہیں کلیوگ میں کیا ہونے والا ہے تو گروہ نے ایک تیر لیا اور چار دشاؤں میں بان چلائے اور اپنے ششوں کو بولا کہ آپ جہاں پہ بھی یہ بانگ گرے ہیں آپ جا کے ان کو اٹھا کے واپس لے کے آئیے اور جرور جب جائیں گے تو وہاں دیکھے گا کچھ اگر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کیرفلی آپ ان کو ابزورو کیجئے اور پھر مجھے آ کے بتائی آپ نے کیا دیکھا اور کیا سمجھا چاروں دشاؤں میں جو ان کے ششے تھے نکل پڑے ایک ششے نے دیکھا جس جگہ پہ وہ بانگ گرہ تھا وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ ایک گائے جس نے ابھی ابھی ایک بچڑے کو جنم دیا ہے اور گائے بچڑے کو جنم دینے کے بعد کیا کرتی ہے کسی کو ایک تھوڑا آئیڈیا ہے گوشالہ میں تھوڑا چارتی ہے حالانکہ میں نے نہیں دیکھا ہے دیکھیں سنائے تو گائے اپنے بچڑے کو بہت چارت رہی تھی وہ تو سمجھ میں آتا لیکن اتنا چارت رہی تھی اتنا چارت رہی تھی کہ بچڑے کو اب درد ہونے لگا جکھم ہونے لگے اس کے شریر پہ تڑپنے لگا پھر بھی وہ چارتی رہی چارتی رہی اور جو دیکھنے والے تھے جو گوالہ تھے وہاں پہ جلدی سے آئے بچڑے کو ساتھ ماں کی طرف سے نکالا اور اس کو الگ ڈائریکشن میں لے کے گئے تو ان کو یہ سمجھ نہیں لگا کہ ایسا لگاو پیار تو اچھا ہے لیکن ایسا بھی کیا لگاو ایسا بھی کیا پیار ماں کی طرف سے کہ بچڑے کو اس کی جان کو خطرہ ہو جائے اس کو اتنی پیڑا ہو اتنی اس کو پین ہو اتنی اس کو جھکم ہو جائے اس کے شریر پہ ایسا کیا لگاو ماں کا تو وہ دیکھ کے واپس آیا جو دوشہ ششہ تھا وہ ایک ڈائریکشن میں گیا وہ دیکھا کہ ایک کوئل کوکو برڈ جو کی بہت ہی میٹھا گاتی ہے بہت میٹھا گا رہی تھی وہ تو سمجھ میں آیا لیکن وہی کوئل وہی کوکو برڈ ایک جندے کھرگوش کو جندے کھرگوش کو کھا رہی تھی اس کو بھی یہ سمجھ نہیں لگا کہ ایک طرف تو اتنا میٹھا گا رہی ہے اور دوسری طرف ایک جندے کھرگوش کو اس کے ماس کو لے کے کھا رہی ہے اور وہ تڑا پر آیا پورا تو دیکھا بہت آشچرے ہوا ترنت واپس آیا گروہ کو بتانے کیا اس نے دیکھا ہے اور اس کو کیا سمجھ لگی ہے اس چیز سے حالانکہ اسے سمجھ تو نہیں لگی کیا ہو رہا ہے لیکن آکے بتایا تیسر سشیہ بانڈ کی خوچ میں گیا وہاں دیکھا کہ پانچ کوئے ہیں چار کوئے چار کورنرز میں اور اس کے سنٹر میں ایک پانچوہ کوئا چار کوئوں میں بہت ہی میٹھا پانی اتنا میٹھا پانی اور اتنا جیادہ پانی کے کوئوں سے پانی بھاہ نکل رہا ہے اور فلو ہو رہا ہے اور جو سنٹر میں پانچوہ کوئا ہے بلکل خالی ایک بوند بھی پانی نہیں اسے ریگستان میں ہوتا ہے نا بلکل ڈراؤٹ ہو گیا کچھ پانی کا نام و نشان نہیں اس پر کا بلکل خالی ہے پورا پورا ڈرائی ہم لوگ کہیں جگہ جاتے ہیں نا کہ وہاں پہ برسات ہوئی ہے کافی پانی ہے ہر جگہ بھی پانی دکھتا ہے اور ریگستان میں جائیں گے تو ہر جگہ دکھتا ہے کہ پورا ڈراؤٹ ہے پورا مطلب کی کہیں پہ بھی پانی دکھنے کو نہیں لکھتا تو اسے یہ بھی نہیں سمجھ لگا آ کے پھر ترنت گروہ کے پاس آئے اور اس کو بتایا کیا دیکھا انہوں نے حالانکہ سمجھ تو نہیں لگا ایسا کیسے ہو رہا ہے تو چوتھا ششے تھا اس نے دیکھا دور سے ایک بہت بڑا انچا پہاڑ تھا اور پہاڑ کے اوپر سے ایک چٹان ٹوٹی اور تھوڑا نیچے پہاڑ کے آنے لگی کیونکہ وہ اتنی بڑی چٹان تھی جیسے وہ نیچے آ رہی تھی رستے میں جو بھی پیڑ پودے کچھ بھی چھوڑی چھوڑی چٹانیں پتھر کچھ بھی جو آیا اس کو پورا ایک دم سمیش کرتی ہو اس کو پورا کیا بولتے ہیں ہندی میں اس کو مسل کرتی ہوئی ہے ناش کرتی ہوئی آگے بڑھتی رہی جیسے وہ نیچے آئی کوئی چیز بھی اس کے رستے میں اس کا ناش ہوتا گیا لیکن جیسی وہ نیچے پہنچی وہاں پہ چٹان کے ایک نیچے پہ ایک خاص کا ترن تھا چھوٹی سی گھاس جیسے کئی پر آپ دیکھتے ہیں چھوٹی سی گھاس کہیں سے ہو جاتی ہے بیلڈنگ کے سائیڈ سے یا پتھروں میں کہیں سے نکل جاتی ہے وہ چھوٹے کے ایک خاص کے ترن کے اس سے جیسی وہ چٹان وہاں تک پہنچی وہ خاص نے اس کو روک لیا آگے نہیں بڑھ پائی وہاں ہی رک گئی چھوٹی سی گھاس بڑے بڑے پیٹ جو ہیں وہ سمیش ہو گئے لیکن ایک چھوٹی سی گھاس نے اس کو جا کے روک لیا اب اس کو بھی یہ سمجھ نہیں لگی یہ کیا ہو گیا تو آکے گروہ کو بتایا تو ہم سبھی لوگ پیاس کریں گے اب سمجھنے کا یہ چار چیزوں سے ہمیں کیا دیکھنے کو سونے کو سمجھنے کو ملتا ہے سو سب سے پہلے کیا دیکھا ششے نے ہاں گائے بچڑے کو بہت چاٹ رہی ہے لگاو پیار سے اتنا کہ وہ بچہ حالانکہ سب کچھ بالکل صاف ہونے کے باوجود بھی وہ چاٹتی رہی چاٹتی رہی کہ اس کو گھاو ہو گیا اس کے شریر پہ اس کو پین ہینے لگا اور تھوڑا رونے لگی کیا سمجھ میں لگتا ہے کلیوگ میں ایسا کیا ہوگا جو کی اس کی تلنا ہم کی جا سکتی ہے بچوں پہ جادہ نہیں رکھنا چاہے مارنا چاہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے اور پہلے کیا تھا ایک فیملی میں تین بچے ہوتے تھے چار بچے ہوتے تھے تو پیار بڑھ جاتا تھا تو ابھی نیوکلیر فیملیز ہیں ہزبنٹ بھی کام کرتے ہیں وائف بھی کام کرتے ہیں اب بچہ اکیلا ہے ابھی گھر آتے ہیں تو اس پہ پورا پورا اس کو لانڈ پیار سے اتنا پیار کبھی نہ ہی نہیں بولا کیونکہ ہمیں بچے کو دینا ہے اکلوتا بچہ ہے اور ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں آج کل ہم لوگ کیونکہ ہمارے فوق پلاسز ہوتی ہیں فوق سٹوڈنٹس جو ہمارے فوق ہاسٹلز میں رہتے ہیں مطلب ان کو کسی کو کسی کو نہ بول دو تو نراز ہو جاتے ہیں مطلب سنا ہی نہیں نہ انہوں نے کپ اپنی جیون میں جو بھی مانگا ہے پتا جی ماتا جی نے دیا ہے وہ الگ بات ہے کہ فائننشل اگر وہ اتنے امیر نہ ہو تو تھوڑا سا کنسٹرینٹ ہو سکتا ہے لیکن جو امیر لوگ ہیں کبھی نہ بولا ہی نہیں ایک ممبائی میں ایک ہمارے کانگریگیشن ڈیورٹیز ہوں مطلب وہ میڈل کلاس فیملی سے ہیں لیکن بزنس میں بہت اچھا کیا تو انہوں نے اپنے مند میں کیا کہ ہم لوگ کو ایسے سکول میں بھیجنا ہے جس میں ہم لوگ نہیں پڑ پائے بیس سکول میں بھیجنا ہے تو حالانکہ وہ میڈل کلاس فیملی کے تھے لیکن بزنس میں اچھا ہوا کافی آمدنی ہوئی کافی پیسے تھے ان کے پاس تو ممبائی میں ایک سب سے بڑا فیمس جہاں پہ امیر خان کے اور یہ آئیشویر اے رائے کے سارے فلم سٹارز کے سالے سیرپڑیٹیز کے بچے بڑھتے ہیں بہت ہی ایکسکلوسیف اور سارے سیرپڑیٹیز کے بچے وہاں پڑھتے ہیں مطلب اگر سکول میں کار آتی ہیں چھوڑنے بچوں کو تو مرسیڈیز سے کوئی کام نہیں تب ان کے بچے بیوان جانے لگے ان کی طرف سے تو انٹینشن تھا کہ ہمارے بچوں کو اچھے سے سکولنگ ہو بیس سکول میں پڑھیں لیکن بچے دیکھ رہے ہیں کہ امیر خان کے بچے آ رہے ہیں آئیشویر خان کے بچے سچن تندلگر کے بچے آ رہے ہیں اور ان کے مرسیڈیز چھوڑنے آ رہی ہیں تو ان کو تھوڑا سا لگنے لگا انفیورٹی کامپلیکس اور پیرنٹس نے اب گھر میں آکے یہ مانگتے تھے کہ نہیں ہمیں پارٹی میں جانا ہے پارٹی میں جانا ہے تو وہاں پہ آئیشو ارام کی پارٹیاں ہو رہی ہیں وہاں پہ الگ لگ کے تحفے دیے جا رہے ہیں تو ان کو بھی تھوڑا سوسائٹی میں رہنا ہے تو میچ کرنا پڑے گا تو پیرنٹس نے کسی طرح ان کو تھوڑا لگا پیار سے جو بھی تھا سیکریفائس کر کے دیا اب جیسے بڑے ہوئے تو بگڑ گئے اب وہ ہماری کانگریگیشن میں ہیں لیکن تھوڑا روتے ہیں بچے ممبئی میں ہیں لیکن ان کے ساتھ نہیں رہتے جو بڑے بچے کا ہے اس کا live in relationship ہے ماں کی خواہش تھی کہ بچے بڑے ہوں گے شادی ہوگی بھو گھر آئے گی تھوڑا سنبھالے گی گھر میں تھوڑا اپنا پورے اب تھوڑا روتی ہیں وہ اور اسے ایک example نہیں کافی example پہلے جمعانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ پیار بھی دیا جاتا تھا اور مارا بھی جاتا تھا مجھے یاد ہے جب میں سکول میں تھا سو سب سے زیادہ ڈر ہوتا تھا کیننگ کا کیننگ کیننگ سنیں آپ اگر کلاس ٹیچر نے جا کے ریپورٹ پرنسپل کو کر دی تو پرنسپل اپنے آفیس میں بلا کے لائن میں کھڑے کر کے ہاتھ ایسے کرنے پڑتے تھے ایسے اور وہ ایک کین ہوتی تھی بیمبو کی پتلی سا ہاتھ پہ ایسے مارتے تھے کسی نے ایک بار کھالی تو پورے دن ہومورگ ٹھیک سے کرے گا تو لیکن آج کی دنیا میں وہ allowed نہیں ہے یو ایس میں تو جو سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے case کر دیا ہے سکول آثورٹیز پہ کہ انہوں نے ہمیں touch کیسے کیا allowed ہے وہ case کرنا تو اس سے بگڑ جاتے ہیں آپ نے دیکھا جب گھڑا بناتے ہیں جو کمہار گھڑا بناتا کیا کرتا بھار سے تھپکی دیتا اندر سے سپورٹ دیتا اس سرشتی کی بجرچنا جو کرشنا نے کی ہے وہ مارتے بھی ہیں کیسے مارتے ہیں کیسے مارتے ہیں مایہ کی مار آدھی بھوتی کلیش آدھی آدھی آدمی کلیش آدھی دی دی کلیش اور پیار بھی کرتے پیار کیسے کرتے یدہ یدہ ہی دھرم سے گلان خود آتے ہیں اپنے بھکتوں کو بھیجتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں اپنا انسٹرکشن دیتے ہیں ہمارے کو سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں کہ کیا آپ گلت کر رہے ہیں کیا آپ کی گلتیاں ہیں کیسے سودھار نہ ہیں وہ گیان دیتے ہیں کرونا مئی ہیں سویم بھگوان نام کے روپ میں افتاریت ہوتے ہیں تاکہ ہم اچارن کر کے پیوریفائی ہو سکے شد ہو سکے تو سپورٹ بھی دیتے ہیں اور اور مارتے بھی تو دونوں کا مہتب ہے اور کلیوگ میں ہم لوگ دیکھیں گے یہ بیلنس جو ہے نکل جائے گا لاد پیار اتنا ہوگا in the name of پروریش in the name of کہ ہم اپنے بچوں کو اچھے سے بڑھا کریں لیکن بچے بگڑ جائیں دوسرا ایگزیمپل کیا تھا کوئل بہت ہی میٹھا گا رہی تھی لیکن وہ جندے خرگوش اس کا ماس کھا رہی تھی اس کا کیا اسے کیا سمجھ لگتا ہے ہمارے لوگ میٹھی بات کرتے ہیں اور پیچھے سے چاکو مارتے ہیں اور کچھ تھوڑا سا اور اس کو امپروو کیا جائے ڈائریکشن صحیح ہے تھوڑا سا اور جواب کو پولش کیا جائے سوسائیٹی میں بڑھنے کے لئے ایسے کام کرنا پڑے گا اور کچھ تو اس کا کلیوگ میں جو میٹھا بولنے والے ہیں یہ سادھو سنت ہیں اور کیا کھائیں گے وہ لوگوں کو جو لوگوں کا سمرپن ہے سوامی جی سوامی جی آ کے پیر میں پڑھتے ہیں جو ان کے سمرپن ہے ان کی جو دان دکشنا ہے اس کو بھاشن کرنا پربوباد جی کی کرپہ ہے تو ہمیں واسطہ بھی جیان مل رہا ہے اور ہم لوگ واسطہ بھی گیان جو ہے ریل جنوین سپیرچل نالج ہے جو بھگود گیتہ ایزیٹس ہے اس کو ہم لوگ اس سوسائیٹی میں بانڈنے کی چیستہ کر رہے ہیں پریاس کر رہے ہیں لیکن بہت سارے ایسے سادھو سنت ہیں جو ویش بوشہ میں تو سادھو سنت دکھ رہے ہیں لیکن ان کی جو پرسنل کریکٹر ہے ان کے جو گیان ہے جو بانٹ رہے ہیں جو سمجھا رہے ہیں وہ واسطہ بک ادھیاتمک گیان نہیں ہے میں بہت بار یہ ایگزائمپل دیتا ہوں کہ اگر آپ مارکٹ میں جائیں گے چوبیس کارٹ ٹویٹی فور کارٹ گولڈ بھی ملتا ہے اٹھرہ کارٹ گولڈ بھی ملتا ہے ایمیٹیشن گولڈ ایمیٹیشن گولڈ بھی ملتا ہے آپ کو ایک سونے کی چوڑی دو سو روپے میں مل جائے گی یا سو اگر ایک بچے کو جس کو کچھ گیان نہیں ہے سونے کے بارے میں یا عام آدمی کو جس کو کبھی سونا لیا نہیں کھریدا نہیں بیچا نہیں اس کو گیان نہیں ہے اس کو جو دو سو روپے کی چوڑی ہے لیکن بہت چمک رہی ہے وہ جیادہ آکرشت کرے گی بھلے کی وہ ریل گولڈ کی چوڑی لیکن جو برانی ہو چکی ہے اور وہ تجوری میں بند کر کے رکھی ہوئی کافی سالوں سے اس کو گیان نہیں ہے لیکن جو سنہا رہا اسے پتا ہے یہ چوبیس ہے یہ پیور گولڈ ہے اس کی تنی ویلیو ہے تو عام آدمی کے لیے سادو ماتمہ مطلب کیا جس کی داڑی ہے تھوڑا بال کٹے ہوئے ہیں بھگوے کپڑے پہنے ہوئے ہیں سوامی جی سوامی جی پیر پہ گرتے ہیں اور یہ بہت بڑا بزنس ہے بلین ڈالر بزنس ہے بہت سارے بابا جیز ہیں اب میں بابا رام دیو کی وہ نہیں کرتا لیکن اچھا سکھا رہے ہیں وی آیام سکھا رہے ہیں لیکن بہت لوگ مکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک پرانا آیام وی آیام باڈی لیتے ہیں لیکن انہیں ہم ایک سپیرچول ہیڈ نہیں مان سکتے لیکن وہ جو ڈسکرمنیشن ہے وہ لوگ کھو بیٹھے ہیں کوئی بھی بابا جی کی بیش بوشہ میں ہے داڑی ہے سوامی جی سوامی جی اور بہت سارے لوگ ہیں وہ چیٹ ہو رہے ہیں اور ہم تب ہی دیکھتے ہیں بہت بڑے سادو ماتمہ ہیں بہت فیمس ہیں بہت لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کے جا رہے ہیں سب کو چھمرپن کر دیا پھر پتہ لگتا ہے وہ جیل میں ہو ہوتا ہے نہیں یس اور نو ایک الگ بات ہے کہ ایک ڈیووٹی جو اس رستے پہ اس سے بھی گلتی ہو سکتی ہے ایک صحیح رستے پہ جانے والا بیقتی جو صحیح بات بتا رہا ہے اس سے بھی گلتی ہو سکتی ہے وہ بھگوان کشنا سویم بھگوط کیتا ہے اپی چیت سودورا چارو بھجتے امام انانیہ بھاک وہ الگ بات ہے بھلکہ ایک ایسا بیقتی جو دکھاوا کر رہا ہے دکھانے میں دکھا رہا ہے کہ وہ بہت بڑا بھگت ہے بہت بڑا سادو ہے لیکن اندر میں کچھ اور ہی چل رہا ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا نتیا نندہ سنا ہے آپ لوگوں نے کتنے لوگوں نے سنا نتیا نندہ بہت بڑا آشرم ہے بہت لوگ ہیں اپنا ان کا لیکن لوگوں کے حساب سے وہ ہیں ماننے والے ہیں پورا اپنا جیون سمرپن کر دیا ان کے آشرم میں جا کے تیسری بات چار کوئیں اس میں جل اور ایک پانچوہ کوئ بلکل ہی سوکھا ہوا اس سے کیا ہمیں کو سکھنے کو ملتے ہیں میں جو جو پیسہ ہے وہ سب کے سیگر ایک ہی ونی کنٹرول بائی سام ٹین پہ ٹین پہ ٹین پہ ٹین پہ ٹین کلیوگ میں ہم دیکھیں گے بہت ہی ان ایکوال ڈسٹریبیوشن آف ویلت ان ایکوال ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز آپ بومبے میں دیکھے جائیں گے بہت ایسی ایسی بیلڈنگز ہیں جہاں پہ ایک ایک اپارٹمنٹ بیس کروڑ پچیس کروڑ کا ہے اسی باز جو بیلڈنگ میں آپ نیچے دیکھیں گے بیلڈنگ سے آپ دیکھیں گے سلم مالابر ہیل یہ کف پیرے بہت پوش ایریاز ہیں جہاں پہ ایک ایک گھر اگر آپ کو خریدنا ہو پچاس کروڑ تیس کروڑ چالیس کروڑ وہ تو کم سے کم اپارٹمنٹ اور وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے سلم وہاں پہ بھی دیکھیں گے ایسا ویکتی ہے جس کی آمدنی بارہ ہزار پندرہ ہزار روپے ایک ہمارے میں ممبئی میں بھی رہتا ہوں تو وہاں پہ جہاں اپارٹمنٹ میں جہاں لوگ کا مندر ہے تو وہاں پہ ایک میں جو گارڈ ہے سیکیورٹی گارڈ اس سے میں بات کر رہا تھا تو میں پوچھا کہ آپ کا کتنی آمدنی ہے اور ٹائمنگز کیا ہیں تو بولتا کہ میرا ٹائمنگز جوگ ٹائمنگز ہے ٹین ٹو ٹین مہارہ گھنٹے دن میں وہ انڈین لیور لارس کے ساب سے ہوتا آٹھ گھنٹے آٹھ گھنٹے سے زیادہ نو گھنٹے اس کے پاس اوور ٹائم ہونا چاہیے کچھ نہیں بارہ گھنٹے کتنے دن چھٹی ہفتے میں اینی آئیڈیا نو لیوز مہینے میں ایک دن چھٹی صرف ایک دن چھٹی تیس دن مہینے میں دس دن بارہ گھنٹے پرتی دن کام کرنا تو میں نے کہا رہتے کہاں پہ ہو تو اس نے ایک سلم چول کا نام بتایا بولتا ہے کتنا دور ہے بولتا ہے پانچ کلومیٹر میں نے کہا آنے جانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے کہتے ہیں قریب پہنٹالیس منٹ لگتے ہیں کیسے آتے ہو چل کے آتا ہوں بس میں کیوں نہیں آتے بس کا کرایت کیسے افورٹ کروں پندہ روپے بیس روپے تو صرف آنے جانے کا لگے گا مہینے کے دو جار تین روپے کھانے اس میں چلے گئے تو پھر کھائیں گے کیسے تو چل کے آتا ہے پانچ کلومیٹر چل کے جاتا ہے پانچ کلومیٹر بارہ گھنٹے کا جوب کرتا ہے دس ہزار اس کی تنخواہ ہے اور کہا ہے کہ لاسٹ پانچ سال میں ایک پیسہ نہیں بڑھا جیسے وہ مینجمنٹ کے پاس جاتا ہے سوسائیٹی کے پاس کی تنخواہ بڑھا تو اگر آپ کو کام کرنا کرو نہیں کرنا کرنے والے بہت ہیں ایکسپلویٹیشن تو ایک ہی جگہ پہ رہ رہے ہیں اسی بیلڈنگ میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس مرسیڈیز ہے اور ایسے بھی لوگ ہیں جہاں اور یہ جو گیپ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے رچ بکامنگ رچر پور بکامنگ پور تو یہ کلیوگ میں جیسے جیسے یہ انڈسٹریل جو ہم لوگ سیبلیزیشن میں رہ رہے ہیں یہ تھوڑا آرٹیفیشل لائف ہے اور جو چوتھا چٹان سے بہت بڑا پتھر اوپر سے نیچے آ رہا ہے جو بھی چیزیں رستے میں آئے اس کو سمیش کرتا گیا اور اینڈ میں ایک ترین سے رک گیا اور پھر آگے نہیں بڑھ پایا کیا وہ انڈیکیٹ کرتا ہے بڑھ پایا ہے پھر آگے جو بڑھ پایا ہے بڑھ پایا ہے نام سے نیچا ہے پرماتما کا نام پرماتما کا نام اس میں کیا ایکزامپل میں کیا انڈیکیٹ ہے بہت سارے دوشن نیدھے راجن بہت سارے دوشنوں کے جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا لیکن استیرے کو مہاد گھنہ لیکن ایک ایسا گھنہ ہے کلیوگ میں وہ کیا گھنہ ہے کھرتنا دیوہ کرشن سے صرف بھگوان کرشن کے نام کا اچارن کر کے ان کا کھرتن ان کا گھنگان کر کے ہم سارے جو کھلیوگ کی بھی پدائیں ہیں جو بھی شارٹ کمینگز ہیں جو بھی میں نے آپ کو پہلے بتائے سب انیبیریٹیز ہیں شارٹ کمینگز ہیں ان سب کے ہم لوگ پار کر سکتے ہیں اور جو اترین اس کی تلنا کی گئی بھگوان کے نام حریر ناما حریر ناما حریر نامے وحی کے ولم کلاؤ ناستے و ناستے و ناستے و گترانیتا سو ہم سبھی کو پربو پاہ جی کو چیتنے مہا پربو کو سوائم کرشن بھگوان کو بہت بہت اپنا آبھار ویکت کرنا چاہئے کیونکہ ہمیں جاننا چاہئے بھگوان کا نام ہے کیا کئی بار ہم لوگ چینٹنگ کر بھی رہے ہیں لیکن پوری سمجھ کے بغیر یہ ہے کیا چیز تھوڑا سا میں پانچ دس منٹ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا ہمارے ادھار کے لئے بھگوان اوتار لیتے ہیں الگ الگ اوتار لیتے ہیں کچھ اگزامپل دے سکتے ہیں بھگوان کے اوتار کا جیسے بھگوان اوتار لیتے ہیں اپنے ارچب اگرہ کے روپ میں ارچب اگرہ مطلب جیسے ہم بھگوان کے مندیروں میں ارچب اگرہ مورتیاں مہا سوائم بھگوان ویراج میں تاکہ ہم لوگ جا کے بھگوان کا درشن کرسکیں مطلب سکیں ان کی سیوہ کرسکیں ان کو ایک مالہ بنا کے پہنا سکیں فول ارپت کرسکیں ابھی ارجن تو تھا بھگوان سامنے میں ان کے تھے ان سے بات کرسکتے تھے ان کی سیوہ کرسکتے تھے لیکن ہمارا کیا تو سوائم بھگوان لگ لگ افتار کے روپ میں آتے ہیں ہمارے کو موقع دیتے ہیں تاکہ ہم ان کے سمپرک میں آئیں اور ان کا سپرش کریں اور ہم شد ہو جائیں ان کی سیوہ کرسکیں ہماری جو ارجنل کانشیسنس ہے کرشنہ کانشیسنس اس کو ریوائیو کرسکیں اور شد ہو جائیں اور اپنے جو ارجنل ہمارا گھر ہے بیک ہوم ارجنل بہت سارے افتار بھگوان سوائم لیتے ہیں تاکہ ہمارے کو ایک موقع دینے کے لئے تاکے ہم لوگ کا ادھار کسی کا ایک پرشن آ سکتا ہے مورتیاں جو ہم لوگ مندروں میں ہیں پتھر کی بنی ہوئی ہیں یا پھر کوئی میٹل پنچ دھاتو کی بنی ہوئی یہ کیسے بھگوان ہو سکتے ہیں کوئی بتا سکتا ہے کیسے بھگوان ہو سکتے ہیں یہ تو ایک وشواس ہو گیا ہو سکتا ہے یہ اندھ وشواس ہو کیسے آپ بول رہے ہیں کہ یہاں پہ کرشن بلرام سویم ویراجمان ہے ان کی سیوہ چل رہی ہے ان کو بھوگ لگایا جا رہا ہے یہ تو ایک اندھ وشواس ہو سکتا ہے جسے کبیرداز نے ایک دوحہ لکھا کیا بولا ہے یاد ہے آپ کو کبیرداز کا ایک بہت ہی فیمس دوحہ پتھر پوجے ہری ملے تو میں پوجوں پہاڑ کبیرداز جی بول رہے ہیں کہ اگر پتھر کو پوج کے اگر ہمارے کو ہری مل سکتے ہیں تو تو میں پہاڑ کو بھی پوجوں گا تو کہنے کا مطلب وہ بول رہے ہیں سب اندھ وشواس ہے پتھر کو پوجا کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ آپ کو ہری مل جائیں گے لیکن یہ جو ان کو بھی پورے سمجھ نہیں ہے کہ ارچہ وگرہ کیا پتھر نہیں ہے کیسے ہم بول سکتے ہیں کہ ارچہ وگرہ پتھر نہیں ہے پنچہ دھاتو نہیں ہے لیکن سویم بھگوان ہے کوئی بتا سکتے ہیں ہمیں سمجھ ہونا جرور یہ کیونکہ ہم لوگ مندر آتے ہیں بھگوان کا درشن کرتے ہیں وشواس ہونا چاہیے وشواس کے پیچھے ہمارے کوئی ایک knowledge ہونا چاہیے understanding ہونی چاہیے نہیں تو ہمارے وشواس کبھی بھی کوئی توڑ سکتا ہے ایک بینگلور میں ایک ماتا جی تھی مندر آیا کرتی تھی regularly تو میں جب بہار جاتا تھا ایک گھر میں گیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے ہمارے پڑوس میں ایک لیڈی رہتی ہیں وہ بھی آپ کے مندر جاتی رہتی ہیں تھوڑا آپ ان سے بھی مل لیجئے تو نام بتایا نام سے تو مجھے سمجھ نہیں لگا لیکن میں نے کہا کہ آئے ہیں تو مل کے جاتے ہیں تو میں باجو کے گھر میں گیا ناک کیا تو دروازہ کھولا تو جیسے ہی ماتا جی کو دیکھا تو جانی پہچانی لگی بہتی تھی مندر کو تو میں نے بولا ہرے کھرشنا ماتا جی تو بولتی پربو جی شما کیجئے مجھے آپ بھگوان سے کچھ لینا دینا نہیں کچھ وشواس نہیں ہے آپ شما کیجئے مجھے ڈسٹرب مت کیجئے اور انہوں نے دروازہ بند کر دیا مجھے بہت اششارے ہوا اور پھر پتہ لگا جو ڈیووٹیز ان کے ٹچ میں تھے پتہ لگا کہ اس سے پہلے ایک گئے منت میں ان کے ہزبینڈ ایک فلائٹ میں جا رہے تھے پلین کریش ہوا اور ان کے اچانک ڈیتھ ہو گئی اتنا لگاو تھا اتنی اٹیچمنٹ تھی ان کے ہزبینڈ سے کہ اتنا صدمہ پہنچا آج تک وہ نکل نہیں پائیں اس سے اور ان کا اتنا بھگوان کے پرتی جو گصہ آ گیا کہ کیسے انہوں نے کہاں ہیں بھگوان آپ کے کیوں میرے ہزبینڈ کو میرے سے چھین لیا کیا گلتی کی تھی میں نے میں مندر جاتی تھی پاچ پھوٹا کرتی تھی ایسا کیوں کر دیا میرے سا ہمیں بھکتی کرنی ہے لیکن بھکتی کے پیچھے گیان ہونا بھی جروری ہے تب ہی بھکتی ویدانت سوامی پربو پاہ جی کا نام ہے بھکتی ویدانت بھکتی لوگ صرف ایک سنٹیمنٹل چیز نہیں ہے اس کے پیچھے گیان ہونا چیتنے مہا پربو کرتے ہو ڈانس رہے تھے لیکن جب سرو بھوموں بٹچارے اور ان سب بڑے ویدوانوں سے بات چیت ہوئی تو پورا ان کو اپنا دکھائے کہ کتنا ان کا گہرا انڈرسٹینڈنگ ہے تب ہی پربو پاہ جی بولتے ہمیں ان کی کتابیں بھی پڑھنی ہیں صرف نام بھی جب کرنا ہے مندر بھی آنا ہے لیکن کتابیں بھی پڑھنی ہیں تاکہ ہمارے کو ایک واسطہ بھی گیان ہو دیپ انڈرسٹینڈنگ ہو ہم کیا کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اگر یہ دیپ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے کوئی بھی ہمارا وشواس توڑ سکتا ہے ایک دھڑھٹنا ہوئی ہمارے جیون میں پورا وشواس چلا جائے ایسے میرے ساتھ کیوں ہو گیا کیونکہ کنتی مہارانی کے ساتھ کتنا کچھ ہوا پانوں کے ساتھ کتنا کچھ ہوا لیکن ان کو بھگوان کے بارے میں واسطہ بھی پروپر انڈرسٹینڈنگ تھی گیان تھا تب ہی وچھلت نہیں ہوئے سو سو ڈی ٹی کیسے ہی ارچہ بھی گرہ سوئیم بھگوان ہے کوئی بتا سکتا ہے جیسے کی آپ دیکھیں گے ہم لوگ سبھی لوگ نے اپنے جیون میں دیکھا ڈی مانیٹائزیشن ہوا تھا جس دن ڈی مانیٹائزیشن ہوا اس سے پہلے یہ نوٹ کی جو ویلیو ہے پانچ سو روپے ہے لیکن گورنمنٹ نے ایک انانسمنٹ کیا کہ آج کے بعد یہ ویلیو یہ نوٹس ویلیڈ نہیں ہیں اس کے بعد وہ جو پانچ سو روپے کی نوٹ ہے یا ہجار روپے کی جو بھی نوٹ ہے اس کی کیا ویلی ہو گئی پیپر کی ویلی اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ووٹس ایپ میں کوئی گول گپ پہ کھا رہا ہے اس پانچ سو روپے کی نوٹ کریکٹ اس کی ویلیو وہی ہو گئی جو ایک جو ایک دونے کی ویلیو ہے پیپر کے دونے کی حالانکہ مجاک میں کر رہے تھے لیکن یہ واسطہ بھی ایک سچ ہے اس کی ایک پیپر کی ویلیو جس نے بینک میں جا کے چینج کروا لیے وہ الگ بات ہے لیکن ڈی مونٹیزیشن کی اس کی ویلیو ابھی پیپر کی ویلیو پانچ سو روپے ہجار روپے اگر آپ دیکھیں گے پانچ سو روپے کے نوٹ ہجار روپے کے نوٹ اور دو ہجار روپے کے نوٹ میں جیادہ انتر نہیں ہے کاؤسٹ اور پرنٹنگ میں دیکھ لیجئے جو پیپر لگتا ہے اور جو پریاس کرنا پڑتا ہے جتنا ایفورٹ دلتا ہے اس میں انتر ہے جیادہ چار گوڑا انتر ہے لیکن یہ پانچ سو روپے ہے یہ دو روپے ہے یہ دو ہجار روپے ہے وہ کس نے بولا گورنمنٹ نے بولا تو یہاں پہ ایک ایک ایگزیمپل ہے کہ کیسے ایک گورنمنٹ ایک من میڈ گورنمنٹ ایک پیپر کو ویلیو دی جا سکتی ہے اس کی دو روپے ویلیو ہے اس کی دو سو روپے ویلیو ہے اس کی پانچ سو روپے ویلیو ہے اس کی ہجار روپے ویلیو ہے وہی سیم پیپر سو اسی پرکار سپریم گورنمنٹ سروکارنہ کارنم جس نے پوری اس سرشتی کی رچنا کی ہے کیا وہ نہیں جب ان کے بھکت ان کو آمنترن کرتے ہیں کیا وہ ان کی سیوا سویکار کرنے کے لئے کیا وہ پتھر میں نہیں بھی راجمان ہو سکتے جیسے کہ گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پانچ سو روپے کا نوٹ ہے وہ پیپر 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 کی ویلیو کیا ہے پانچ سو روپے وہی پیپر کی ویلیو ہے دو جار روپے تو کیا ایک سپریم گورنمنٹ سپریم لارڈ کیا کیا نیو نوٹ ڈیسائیڈ کے اوکے یہ پتھر آج کے بات میں سویم اس میں ویراجمان ہوں گا اور اپنی بھکتوں کی سیوا سویکار کروں گا اور اس پروسس کو بولتے ہیں چندہی میں ہمارے ایک مندر کی پرانپتیشتہ ہوئی کھرشنا رکمینی ستی بھاما تین دن چار دن کا بہت بڑا پروگرام تھا بہت سارے ارچک آئے ہوئے تھے بہت پرانپتیشتہ کے بہت ہی بڑے ریچولز ہوئے تو ایک پروسس ہے پنچراتک ویدی کے آدھار پر ایک پروسس ہے تو بھگوان ہمارے ادھار کے لئے ہمارے لئے الگ الگ اوطار لیتے ہیں کشف دھریتہ نرحری روپا جائے جگدی شہرے کشف دھریتہ مین شریع جائے جگدی شہرے الگ الگ یوگ میں الگ الگ پرکار کے اوطار لیتے ہیں تاکہ ہمارے ادھار ہو خاص کر اس کلیوگ میں بھگوان ابھی مندر اگر بھگوان کی جو ڈیٹیز ہیں ارچہ وگر ہے اس کو بھی ہم لوگ درشن کرنے کے لئے مندر جانا پڑتا ہے مندر کا بھی ایک نیم ہوتے ہیں مندر کا بھی ایک ٹائمنگز ہوتی ہیں اگر آپ کو مان لیجئے مندر آنا ہے صبح رات کو ساڑھے نو بجے آپ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے مندر بند ہو چکا ہے دوپیر میں آپ کو چھٹی ہوتی ہے آپ کا کالیج آپ تیچر ہیں بند ہوتا ہے دو بجے آپ دھائی بجے واپس جاتے ہیں رستے میں مندر آتا ہے لیکن آپ درشن کرنا چاہتے ہیں مندر ساڑھے چار بجے کھلے گا کئی بار گھر میں ڈیتھ ہوتی ہے تو بولتے ہیں مندر نہیں جانا سو تک پیریڈ ہوتا ہے لیڈیز کا جب منتلی پیریڈز ہوتے ہیں بولتے ہیں مندر نہیں جانا چاہیے تو اس کلیج میں بھگوان سویم اپنے نام روپ میں اوطارت ہوئے ہیں کلی کالے نام روپ اوطار اب سبھی لوگ میرے ساتھ دو رہیں گے نام جوڑ سے نام نامینو ابھین نتوم کیا مطلب ہے اس کا بھگوان کا نام نامینو جس کا نام ہم اچارن کر رہے ہیں بھگوان کا نام اور بھگوان سویم نامینو ابھین نتوم ابھین نتوم مطلب وہ بھین نہیں ہے الگ نہیں ہے وہ کیسے الگ نہیں ہے جیسے میں نے ایک ایک پیپر اگر ہم پانچ سو روپے ہو سکتا ہے تو بھگوان کا نام سویم بھگوان ہو سکتا ہے بھگوان کی خرپہ سے ان کی چہانے سے سو بھگوان اور اور سب سے بڑی بات کیا ہے کوئی نیم نہیں ہے نیم سمرنے نکالا کسی ٹائم پہ بھی سمرنے نکالا کوئی کال کا کوئی پابندی نہیں ہے صوبے کر سکتے ہیں شام کو کر سکتے ہیں رات کو کر سکتے ہیں کبھی بھی کر سکتے ہیں کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں کسی پرستیT میں کر سکتے ہیں کوئی بھی کر سکتا ہے شد ہے اشد ہے آپ باتھروم میں ہیں کر سکتے ہیں اور جو شبد کا آپ اچارن کریں اسی شبد میں اب لگے گا یہ تو شبد میرا شبد ہے میں نے اچارن کے material sound ہے یہ کیسے بھگوان ہو سکتا ہے لیکن بھگوان کی اپار خرپہ ہے اسی شبد میں بھگوان سویم افتارت ہوتے ہیں اور اس نام کو شکتی آویشہ نام کے روپ میں ٹرانسور ہو جاتا ہے ساری شکتیاں اس میں سمیٹھ کے آ جاتی ہیں یہ بھگوان کی اپار کرپا ہے اور یہ صرف پربوپاد نے ہی بول رہے ہیں ہمارے بڑے بڑے آچارے بڑے بڑے گرند our father in heaven even christians our father in heaven hallowed be thy name سو کلی اگر ہمارے کو ادھیاتنک جیون میں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں نام کی شرن لینی ہوگی سکھ میں دکھ میں اچھا ٹائم ہے بورا ٹائم ہے اور ہمیشہ پریاس کرنا چاہیے ہمیشہ اور یہ this is never ending پریاس ہمیشہ پریاس کرنا چاہیے کہ کیسے ہم اپنی جو number of rounds جو کرتے ہیں ہم لوگ سانکھیا پور وکم اس کو جیادہ کریں اور 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 اس کی quality بڑھائیں اور یہ پریاس کا کوئی انت نہیں ہے ہر وقتی کے لائف میں کوئی goals ہوتے ہیں وہ کچھ کرنا چاہتا ہے کچھ پانا چاہتا ہے کچھ اپلبدی چاہتا ہے تو ہمارے لیے یہ سب سے بڑی اپلبدی ہے اگر ہم لوگ چار مالہ کر رہے ہیں کیسے میں چھ مالہ کروں آٹھ مالہ کروں اس کے لئے پریاس کرنا ہے چیستہ کرنی ہے ایفرٹ ڈالنے ہے سنکلپ لینا ہے مشکلیں آئیں گی لیکن اس کو مشکلوں کو پار کرتے ہو آگے پڑھنا ہے اور ناکیول سانکیہ پورناکیول numbers quantity quality کیسے ہم لوگ ہو سکتا ہے کہ بہت لوگ کر رہے ہیں آٹھ مالہ بارہ مالہ سولہ مالہ لیکن اس کو بھی کیسے اور لگاو کے ساتھ کیسے اور بھاونہوں کے ساتھ کیسے اور پریم کے ساتھ کیسے اور attention کے ساتھ ہم اس کو chanting کو کریں اس کا کوئی انت نہیں ہے اور یہی ہمارے جیون کو سفل بنائے گا اور پاکی سب کچھ actually دیکھا جائے تو جھوٹ ہے جو relations ہیں یہ جھوٹ ہے جو دھولت ہے ہمارا جو گمنڈ ہے کہ میں پاساج اتنا ہے buildings ہیں properties ہیں یہ سب اتنی چیزوں میں ہم الجھے ہوا ہیں سب جھوٹ ہے سب جھوٹ ہے ایک دن چھوڑ کے جائیں یہ ڈراما ہے ڈراما ہوتا ہے یہاں سٹیج پر ڈراما ہوتا ہے کوئی رام بنا ہوا ہے کوئی لکشمن بنا ہوا ہے ٹھیک ہے جب تک وہ ڈراما ہے وہ رام لکشمن ہے ڈراما جو ریل سمپتی ہے جو ریل ویلت ہے وہ ہے رام نام یہ کرشن کا نام جتنا ہم لوگ اکھٹا کر پائیں گے یہ ہماری واسطوک سمپتی ہے جو ہمارے ساتھ جانے بار دی تو منش جیون میں جتنا جیادہ سے جیادہ ہو ہمارے کو اس کو ریل جو واسطوک دھن ہے اس کو اکھٹا کرنا باقی سب ٹھیک ہے ہماری کچھ responsibilities ہیں ابھی ہمارے کو ایک role play کرنا ہے کچھ ہماری responsibility ہے نہیں بھانا ہے پٹ آج کل کیا ہے primary has become secondary secondary has become primary primary duty یہ ہے ہماری ہمیشہ بھگوان کو یاد رکھنا جو real wealth ہے اس کو کمانا لیکن آج کی دنیا میں جو primary ہے وہ secondary بن گیا ہے بہت لوگوں سے پوچھا جاتا آپ مندر کیوں نہیں آئے بہت دن آئے نہیں نہیں سوامی جیو تھوڑا سا بچوں کے exam چل رہے تھے تو کہنے کا مطلب جب سب کچھ بچوں کے exam ہو بچوں کی شادی ہو گئی پوتوں کی بھی شادی ہو گئی سب کچھ اور کچھ کرنے کو نہیں تب بھگوان کا نام کرو سب responsibilities ختم کرنے کے بعد بھگوان کا نام کرو وہ دن آنے والا نہیں ہے so I'll stop anyone has any question کوئی push نہ چاہیں گے yes بات ہے ہر ویقتی کا الگ پرستی میں ہے اور وہ اس کو ملتی ہے اس کے پاپ اور پنیا کے آدھار پر it's a fact know کہ ہم جیون میں بھی دیکھتے ہیں کوئی ایک بہت امیر کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اور کوئی ایسا ویقتی ہے جو پیدا ہوتا ہے اس کے اس کچھ ہم لوگ پیدا ہوتے اتنا اتنی اکل ہے اتنی سمجھ ہے اتنی انٹیلیجنس ہے جس میٹیل اگزامپل میں دے رہا ہوں زکربرگ آپ سنیں فیس بک کے کیا ان کی انٹیلیجنس ہوگی پورا ایک ایسا پلیٹفرم بنایا جب بلین پیپل پانچ نہیں سو نہیں ہجار نہیں بلین ون فیفت آف پولیشن اس پلیٹفرم اور وہ نچا رہے ہیں پلیٹفرم کیا اس میں ہوگا کیا کر سکیں گے کیا نہیں کر سکیں وہ آدمی سوچ رہا ہے اس کی کتنی اکل ہوگی مٹیریل اگزامپل وہ الگ بات اس کو اتنی اکل نہیں ہے کہ بھگوان کا اچارن کرنا ہے in that sense we are more fortunate than him but materially speaking آپ سوچ اس کی کیا سوچ ہوگی he can think of a software or an application جہاں پہ پورے وشو بھر کے پانچ میں سے ایک آدمی operate کر رہا ہے وہ کیسے operate کر پائے گا کیا کر پائے گا کیا نہیں کر پائے گا اس پلیٹفرم پہ وہ decide کر رہے کتنی اس میں material intelligence ہونی چاہیے اور ہر پرکار کے بھی اکتی ہیں ابیوز کرنے والے ہیں اس کو اس software کو destroy کرنے والے ہیں اس میں اس کو جتنا بڑا آدمی اس کے بڑے بڑے دشمن بھی ہوتے اور کہاں ایک بھی اکتی ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں ہے ایک maths کا problem بھی solve نہیں کر پاتا ٹھیک ہے بھگوان نے ایسی عقل دی ہے دس بھی پاس کرنا ہوئی مشکل ہے اس کے لئے تو ہے بہت کچھ امیر ہے کوئی گریب ہے کوئی بہت ہی اچھا complexion ہے کوئی بہت handsome ہے کچھ نہیں ہے بہت ہے سو یہ ہے ہمارے سکھ دکھ جو ہے بہت سکھی ہے بہت دکھی ہے بہت اچھی ہیلتھ ہے بہت بری ہیلتھ ہے کوئی پیدا ہو ہے ہمارے کرموں کے آدھار پر اگر ہم لوگ نے بہت پاپ کیے ہیں تو اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے ہمارے کو دکھ بھوگنے پڑتے اس جنم میں اور نیکس جنم میں اور اگر ہم لوگ نے پرنی کیے ہیں تو ہمارے کو سکھ بھوگنے پڑتے ہیں اس جنم میں اور نیکلی جنم میں سپرہ بھوپا جی بتاتے ہیں کہ ہمارے کو پاپ اور پرنی کی بجائے بھگوان کی بھکتی میں لگنا چیئے تا کی ہمیں سکھ بھوگنے کے لئے بھی نیکس جنم نہ لینا پڑے بھوکتے ہیں لیکن جنم مرتی جراب یادی کے چکر میں تو پھسیں گے ابھی بل گیٹ ہو یا زکربرگ ہو بھلے ہی بلیون سوف ڈالرز ان کی جیب میں ہو مکیش امبانی ہو آج کل کے بڑے بزنس میں گوٹم ممبانی ہو آپ بیس سال میں تیس سال میں دیکھیں گے ایک ٹائم آئے گا چل نہیں پائیں گے وہ الگ بات ہے کہ best of hospitals میں admit ہو سکتے ہیں best of treatment لے سکتے ہیں لیکن آپ مانتے everyone agrees تیس اور چالیس سال میں ایک ہم لوگ نیوز پڑھیں گے مکیش Mokesh Mokesh Mokhane Mokhane More پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے یا ڈاؤٹ ہے آپ لوگ ویٹ کر رہے آپ پڑھیں گے آپ Narendra Modi No More اٹل بیہاری واج پائی کتنے charismatic prime minister جب وہ بھاشن دے دے تھے لوگ ہل جاتے تھے کتنے bold leader تھے دس سال بیٹ پہ تھے چلنی پاتے تھے جب بھارت رتنا award دیا گیا گھر میں جا کے وہاں پہ دیا گیا چلنی آ سکتے تھے یہ reality you can be the president of united state of america ronald reagan سنہیں آپ ronald reagan کے بارے میں جب ان کی 95 کی ہوئے تھے ان کو ایک ڈیزیز ہوئی تھی called parkinson's disease parkinson's یا alzheimer alzheimer اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو brain مطلب پوری یاد آش چکھ ہو جاتی ان کو یہ تک یاد نہیں تھا کہ وہ کبھی president بھی تھے لیکن سممان کے لیے انہیں میٹنگ میں بلائے جاتا تھا ex president of united لیکن جاتے دے لوگ سممان کرتے تو ان کو یاد نہیں کہ کیوں سمان کر رہے بلکل vegetable کی طرح کیا وہ treatment نہیں afford کر سکتے کیا ان کے پاس دولت کی کمی ہے ڈاکٹرز کی کمی ہے دوائیوں کی کمی ہے سج شاستر ہے سج بتا رہے ہے کہ کرشنا بھی بھگوت گیت بتا رہے جن مرٹی جر جر بیادی دکھ دو شانو درش نام جو اس کا جان چکا ہے کہ یہ واسط چیز ہیں جس کے لئے ہمارے کو پریاس کرنا ہے solution ڈھوڑنا ہے وہ ایک منش جیون ہے تو it's a fact کہ based on our پاپ پنیا ہمیں الگ الگ پریستی سکھ تک بھوگ پڑھیں گے destiny جس بولتے ہیں لیکن irrespective of جو ہماری material destiny ہیں سکھ ہیں دکھ ہیں اچھے گھر میں پیدا ہو ہیں شاستر بتا رہے ہیں کہ اس منش جنم میں ہم لوگ کسی بھی پریستی میں ہوں ہمیں بھگوان کی شرن لے کے جو واسط وک دھن ہے اسے وہ beyond a point ہم accurately نہیں calculate کر سکتے بھگوان لے ایک اچھا پہلے اچھا روال موڈل اچھا روال موڈل اچھا سب سے پہلے ہمارے کو ایک اچھا example بننا ہے اچھا روال موڈل بننا ہے اچھے سے پریکٹس کرنا ہے جن مسار تھک کرنا ہے اور اس کے بعد پروپکار کرنا ہے دیس سے ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز سو ہمارے کو پریاس یہ کرنا چاہیے کہ ہم ایک اچھا example سٹ کریں سوسائیٹی میں اچھے سے پریکٹس کریں جو بھی ہم اپنی duties responsibilities نبھا رہے ہیں اس کو اچھے سے کریں تاکہ لوگ بولیں کہ ہاں دیکھئے بھکت ہیں ایک اچھا اچھا example سے لوگ پرحابیت ہوتے ہیں اور جتنے ہمارے سے بن پائیں ہم لوگوں کو بھی جوڑیں تو اچھے سے practice کرنا اچھے بھکت بننا ہے اور وہ example جو ہے بہت لوگوں کو automatically بھکتی کی طرف ڈراؤ کرے گا لیکن ہوتا کیا ہے کہ کئی بار ہم لوگ ایک غلط example set کرتے ہیں ابھی بھکتی میں آئے اپنا مند میں کوئی وہ نہیں ہے کیا بولتے ہیں انٹرسٹ نہیں ہے وہ نکلے کرنے چلے گئے ٹائم پہ نہیں جاتے آفیس کیوں نہیں آیا تھے مندر گئے ہوئے اور ہمارے دوسروں کو مندر سے اس بھکتی بھاپ سے جوڑ نا ہے پروی کب تک ہم لوگ ہیں پروی نا تاس کشن سلام OK کشن لوگ میرا ڈالس خم curse Was ڈالیوگ م beans ڈالیوگ ہمارا ہوں گیا ہم کو معلوم ہے کہ اس کے لئے ہو رہا ہے لیکن جو لوگ پوچھ رہے ہیں کوٹ کے اوپر بھی یہ فائسلہ ہو رہا ہے دوسرے لوگ ان کو پوچھ رہے ہیں آپ اتنا بہتا ہے یہ ساتھ سب کرتے ہیں لیکن آپ کے بیس میں بھی یہ جگڑا ہو رہا ہے یہ میرا مرم میں یہ بہت سخت ہے کیونکہ جو سستا شکم میں چلتن مان کو پوٹتا ہے وہ کچھ ہم کو اندر نہیں کھا رہے ہیں سو ایک بات ہے کلیوک کا پرباہ سب پہ ہے تو ہم لوگ بھی دودھ کے دھولے نہیں ہیں اور ہم لوگ بھی بہت پہنچے ہوئے نہیں ہیں ہمیں سب کو تھوڑا ہمبل رہنا چاہیے یہ نہیں کہ ہم سب پورا پہنچ گئے کلیوک کا پرباہ جب تک ہم لوگ شد بھک نہیں بن جائیں گے کلیوک کا پرباہ ہوگا اور کلیوک کا پرباہ ہے کہنے کو ہم لوگ ہو سکتے ہیں کہ ہم بیس سال ہیں تیس سال کر رہے ہیں لیکن صرف نمبر آف یئر سے آپ کا عدیات میں ایک انتی نہیں ہوتی کتنے سنسیرلی آپ فالو کرتے ہیں کتنے ہو جائیں تو پہلی بات تو یہ ہے تو کہنے کا مطلب ہم نہ تو کلیم کر رہے ہیں کہ ہم لوگ پورے دودھ کے دھولے ہیں ہمارے انسٹیوشن میں کوئی پرباہ نہیں ہم سب کلیوک کے پورے پرباہ سے کمپلیٹلی آؤٹ آف کنٹرول ایسا نہیں پرباہ ہے لیکن یہ بات میں میں بلوں گا کہ ایک بار کسی پرباہ جی سے کسی نے پوچھا کہ پرہ پر پروپاہ when you leave this movement when you leave the body and go what if everything falls apart صب کچھ بکھر جائے گا so پرہ پروپاہ says you do not leave you restore it so ہم سبی کا with whatever limitations we have with whatever کلیوک کا پرباب we have with whatever impurities we have we have to try our best to take this movement to next level this movement is genuine Prabhupada is genuine ہمارے میں کمیاں ہیں لیکن ہمیں پریاس کرنا ہے کیسے ہم with all limitations we have with all conditioning we have with all Kalyug Prabhav we have with whatever maya کا پrakop ہمارے پہ ہے کیسے ہم اپنے movement کو next level پہ لے کے جائے that is one thing second with respect to جو court case ہو رہے ہیں شاستر میں بھی بتایا گیا ہے کئی بار لڑائیاں آنی باریہ ہیں جس کو ہم لوگ دھرم یدھ بھی بولتے ہیں whole Bhagavad Gita was spoken for Arjuna to fight اور لڑائی کو ایک اچھے اس میں نہیں سوچا کوئی دو بھائیوں میں لڑائی ہوتی ہے ہم اچھا بولتے ہیں اس کو ہم اچھا نہیں بولتے ہم بولتے ہیں کہ پیار سے رہو لگاو سے رہو لیکن whole Bhagavad Gita was spoken کہ آپ لڑو مارو اور جو نہیں چاہتا تھا وہ تو there is something called as Dharmayud so without getting into details because we are towards and I don't mind getting into details آپ سبھی کو تھوڑا بہت پتا ہوگا پرہوپاد جی جنہوں نے اس کون کی سنستاپنا 1966 میں کی US میں آپ سبھی کو تھوڑا گروہ ایشو کے بارے میں معلوم ہے تو 1966 میں انہوں نے سنستاپنا کی اور انہوں نے 1977 میں شریعت چھوڑا 1977 میں جب ان کی عمر 82 years کی تھی 82 سال جو ان کے سینئر موسٹ ڈیسائپل تھے سینئر موسٹ ڈیسائپل وہ کتنی عمر تھی ان کی کتنا ان کا exposure تھا کشنا کانشیسنس میں بتائیے 8 سال 9 سال اور ٹرگوپاد کی گزرنے کے بعد وہ 8 سال 9 سال والا بھکت جو اس سے پہلے 9 سال پہلے ہر چیز کرتا تھا امریکہ میں پیدا پیداش ہوئی ہے وہ بولے کہ میں ایک نیکسٹ آچارے ہوں جو شاستر میں بولا گیا ہے کہ شاستر میں بولا گیا ہے کہ جو آچارے ہیں جو جو ہے وہ بھگوان کی طلعہ کی گئی ہے ساکشا دھریتوینا سمست شاسترے تو جو گیارہ پرہوپا جی نے جولائی 9 لیٹر میں بتایا کہ یہ رتوک آچارے ہوں گے آفیش ریٹنگ آچارے ہوگے نام بتایا انہوں نے پرپاگیٹ کیا کہ اب میں نیکسٹ آچارے اور ہم لوگ دیکھا بہت بہت مومنٹ میں گھڑ بڑ ہوئی ہم ہم لوگوں نے اپنے زیادہ شراب وسم نہیں کیا ہوگا ایک ایسے گھر میں پیدا ہوں گے جہاں شروع سے آپ ویجیٹیرین رہے ہیں ہو سکتا ہے اور دس پندرہ سال ہم لوگ پریکٹس کرنے کے بعد بھی اگر ہم لوگ اپنے اندر جھانکے تو لگیں کتنی کمیہ ہمارے میں کتنا آگے جانا مجھے تیس سال ہوگئے آج اس مومنٹ میں لیکن مجھے پتا ہے میں کہاں پہ ہوں مجھے پتا ہے دکھاوے کے لئے میں دکھا سکتا ہوں بڑا میں بہت بڑا ہوں آپ ریسپیکٹ بھی کر سکتے مجھے لیکن اندر سے مجھے پتا میں کیا ہوں بہت جانا آگے بہت چیزیں اپنے کو پیوریفائی کرنی ہے مجھے پتا ہے دکھا سکتا ہوں میں بہت بڑا آدم تو آٹھ سال کا یا دس سال کا کوئی ڈیسائپل اگر اس کو اس کی گروہ بوجہ کی جائے اس کو بھگوان کے ساتھ بلنا کی جائے مندیروں میں پربوپاد جی کی موردی کو سائیڈ پہ کر دیا جائے اور وہی سنیاسی جو ہے کوئی ایک ایسے گلت کام میں اُلج جائے اور پوری سنستہ کا وہ ہو تو ہمارا کرتوے نہیں بنتا کہ اس کو بولنا کہ یہ گلت ہے اب بولیے اب بولیے جب آپ دیکھیں کہ ایسا ہو رہا ہے پربوپاد نے آدیش نہیں دیا ایک آٹ سال کا ویقتی کوئی آدیش نہیں دیا گیا اور وہ اچارے کی پدوی میں بیٹھ گیا ہے اور لوگ ان کی پوجا کر رہے ہیں ان کی فوٹو لگا کہ آلٹر میں ان کی وہ ہو رہی ہے ان کا بھی شک کیا جا رہا ہے اور پتہ لگا آپ کو ایک لڑکی کے ساتھ چرکے بھاگ گیا ہو اگر یہ ہو رہا ہے بہت سارے جو انوسنٹ ویقتی لوگ مندر سے جوڑ رہے ہیں اور انہیں بتا جا رہا ہے کہ یہ سسٹم प्रभव जी نے بتا ہے اور आप को वास्त विक सच पता लगे तो अगर आप आवाज उठाते है और बोलते हैं कि ये गल्थ है उसके लिए आप को लड़ना पड़ता है तो क्या आप बोल सकते हैं कि ये कल्यूग का प्रभाव है उसके कारण लड़ाई हो रही है क्या बोल सकते हैं कि इन्हे पावर चाहिए इसलिए उड़ रहे है तो कहने का मतलब कई बार लड़ाई आनिवार ये है हमें देखना ये है लड़ाई किस लिए हो रही है क्या पावर पोजिशन के लिए हो रही है या एक वास्तविक जो गल्तियां हो रही है उसको सुधारने के लिए हो रही So yes nobody wants fight nobody wants unnecessary quarrels nobody wants unnecessary court cases but कई बार ये अनिवारी हो जाता है और हमें उससे संकोच नही करना चाहिए goal of spiritual life is not shanti 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 goal of spiritual life is what is goal of spiritual life no to please Krishna to please Guru to follow their instructions to make the mission of the spiritual master our life and soul Arjun नहीं चाहते थे के मैं लड़ू जब उन्हे पता लगा के Krishna चाहते हैं के मैं लड़ू उन्हे लड़ा ना चाहते हुए भी लड़े that is bhakti material life मतलब हम वो ही चीज करेंगे जो की बात है के court cases है खेद की बात है के लड़ाईया हो रहे है लेकिन कुछ लड़ाईया अनिवारे है अगर खास कर वो truth को establish करने के लिए खास कर वो moment को restore करने के लिए अगर की जाए अभी आप देखें क्यों खून निकाल रहे हो क्यों काटवीट कर रहे हो वो अनिवार रहे है जहां जुरूरत है वो doctor करेगा अगर नहीं करेगा वो उसकी जीवन से खिलाड कर रहा है so हमारे को थोड़ा सा depth में जाके अगर जाना है depth में बहुत सारे court cases हो रहे है property के पीछे हो रहे है लेकिन थोड़ा सा आपको accurately assess करना यह हो क्यों रहा है और जब आप समझेंगे कि हाँ इसके पीछे में एक genuine मुद्दा है then you will justify कि हाँ ठीक हो रहा है ज़रो के और कहने के मतलब हम यह भी नहीं बोल रहे है कि कल्यूग का प्रभव हमार पे नहीं है सब कल्यूग के product है कल्यूग का प्रभव है लेकिन एक disciple को जितना ज़्याद से ज़्यादा हो भगवान के जो दिखायवे मार्ग है गुरू के दिखायवे मार्ग है चलने की चेश्टा करने चाहिए और मुमेंट को जिस लेवल पे उसने पाया है उसको नेक्स लेवल पे ले जाने की चेश्टा करने चाहिए यहर disciple का हर भक्त का एक गोल होना चाहिए इवन दो ही इस इन माया इवन दो ही इस इन दो प्रभाव अफ कलियोग वो हड़ से रखती है हम यह नहीं कह सकते हम कलियोग के कोई प्रभाव नहीं है है प्रभाव क्यों नहीं है जब सिर्फ प्योर भक्त बन जाएंगे जब पूरे भगवान के बनेंगे तब ही प्रभाव नहीं हो جب تک ہم پیور بھک نہیں بنیں گے تب تک پرباب ہوگا اوکے we'll stop شل پربوپاد کی جائے